سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل مائی سمارٹ سٹڈی اور پریس کرے بل آئیکن کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آج ہم جنرل سائنس کی پریویس یئر قسطن کا ٹیش نمبر فور کریں گے اس سے پہلے تھری ٹیشٹ آلریڈی ہم کر چکے ہیں اگر آپ نے وہاں نہیں کی ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں جا کر کے ان ٹیشٹوں کو بھی کر سکتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے ٹیشٹ کی بینہ ٹائم بیشت کی ہوئے ہیں تو قسطن نمبر پہشٹ ہے ہمارا کہ دربیمان اہم کا ایک پنڈ ویڈیو سے ایک دیوار پر ٹک رہتا ہے اور سمان ویڈیو سے باپس ہو چلتا ہے اس کے سمبیغ میں پرورتن تو جب دربیمان اہم کا ایک پنڈ ویڈیو سے ایک دیوار پر ٹک رہتا ہے اور سمان بیگ سے باپر سے چلتا ہے تو اس کے جو سمبیگ میں پرورتن ہوتا ہے وہاں دگنا اور ڈانت مک پرورتن ہوتا ہے تو اپنے نمبر پسٹ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ایسے کسین آپ کو ایکزام میں کافی دیکھنے کو مل جائیں گے اس لئے آپ بیڈیو کو انترک جرود دیکھیں یہ کسین آپ کو ایکزام میں کافی ہیلپ کریں گے بات کریں گے لے کسین کی تو اگلا کسین ہمارا کہ ہوا میں نیت تاپر دھنی کی چال تو ہوا میں نیت تاپر دھنی کی چال داپ میں بردی کے ساتھ سمان رہتی ہے تو اپنے نمبر تھرڈ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بات آئیے داپ میں دھنی کی تو ساتھیوں جو دھنی کی چال پر داپ کا کوئی پرواب نہیں پڑتا ہے اسی لئے جب دھنی ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں جاتی ہے تو دھنی کی چال تتا ترنگدر بدل جاتی ہے لیکن آبرتی نہیں بدلتی ہے کیونکہ دھنی کی چال پر داپ کا کوئی پرواب نہیں پڑتا ہے بات کرنے لیتے ہیں اب ہم اگلے کسین کی تو اگلا کسین ہمارا کہ سن رچنا کے اسطر دیکھے جا سکتے ہیں تو سن رچنا کے اسطر دیکھے جا سکتے ہیں وہ بہت کس کی جیوہ میں دیکھے جا سکتے ہیں تو اپنے نمبر تھرڈ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بات کریں گلے کسین کی اگلا کسین ہمارا کہ لکڑی ادارن ہے ایک تو لکڑی جو ادارن ہے وہ ایک اپار درسی کا ادارن ہے تو اپنے نمبر تھرڈ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بات کریں ہم اگلے کسین کی اگلا کسین ہمارا بسانوں دوارا جنتوں میں اتپن ہونے والا روگ ہے تو بسانوں دوارا جنتوں میں اتپن ہونے والا جو روگ ہے وہ ہے مقتتا کھر روگ بات آئی ہے مقتتا کھر روگ کی تو ساتھوں میں بتا دیتا ہوں کہ جو مقتتا کھر روگ ہوتا ہے اس میں جگالی کرنے والا پسو جو ہوتا ہے وہ جگالی کرنا مند کر دیتا ہے اس کے موں میں سے تمام لار آنے لگتی ہے اور اس کے جو موں میں چھہ دانے ہو جاتے ہیں اور جو کھر روگ ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں دانے ہو جاتے ہیں اور وہ دانے کچھ سمیہ بعد ایک گھاو کا روپ لے لیتے ہیں جس سے پسو کو چلنے میں کافی دکت ہوتی ہے تو مقتتا کھر روگ پسووں کے لئے ایک خطرناک روغ ہے جو کہ بسانوں سے پھیلتا ہے بات کر لیتے ہیں ہم اگلے قسطن کی تو اگلا قسطن ہمارا جو جگالی کرنے والے پسو کے آماس ہے کہ کوشٹوں کی سنکیہ ہوتی ہے تو جگالی کرنے والے پسو کے آماس ہے کہ کوشٹوں کی جو سنکیہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فور تو سیکنڈ نمبر جو اپسن ہے وہ ہمارا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بات کریں اگلے قسطن کی تو اگلا قسطن ہمارا ایسک میں موجود ریت چونہ پتھر چٹانی سامگری جیسے عوانچی دھرتی کی اصدتہ کو کیا کہا جاتا ہے تو ایسک میں موجود ریت چونہ پتھر چٹانی سامگری جیسے عوانچی دھرتی کی اصدتہ کو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے ادھاتری یعنی کی گنگوے کہا جاتا ہے تو اپسن نمبر سیکنڈ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا قسط ہے ہمارا کہ مانم میں محروف تنترکہ کی سنکیہ ہوتی ہے تو مانم میں محروف تنترکہ کی جو سنکیہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 31 جوڑی تو آپسن نمبر سیکن اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بات کریں 31 جوڑی محروف تنترکہ کی تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر کتنے جوڑی تنترکہیں پائی جاتی ہیں 8 جوڑی پائی جاتی ہیں سروائیکل میں 12 جوڑی پائی جاتی ہیں تھوریسک میں پانچ جوڑی پائی آتی ہے لنبر میں پانچ جوڑی پائی آتی ہے سیکرل میں اور ایک جوڑی پائی آتی ہے کوکسی جل میں اس طرح سے یہ اکتیس جوڑی تنطرکائیں میرو کی سنکھیا ہو جاتی ہے ہمارے سریر میں بات کریں گے لیے کسٹن کی تو اگلا کسٹن ہے ہمارا کی امونیا کے جلیوب لین میں کیا ہوتا ہے تو امونیا کے جلیوب لین میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امونیم اور آئیڈروکسائیڈ تو افسر نمبر تھرڈ اس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا یہ سارے قسطن ایگزام کی درشتی سے کافی مہت پون ہے تو آپ ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں کیا پتا اگلا قسطنی جو ہو وہ آپ کے ایگزام میں دیکھنے کو مل جائے اگلا قسطنی ہمارا کی امونیا کا اپیو کھانا پکانے کی برطن بنانے کیلئے کیا جاتا ہے ایلمونیوم کے نم نو میں سے کون سا اس کے لئے اتردائی ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ نم نو میں سے کون اس کے لئے اتردائی ہے تو اچھی اس میں چاہ لگتا بلکل اس کے لئے اتردائی ہے اچھی بدد چاہ لگتا یہ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے لچیلا پن بھی اس کے لئے اتردائی نہیں ہے اچھی گلنگ وندو اس کے لئے اتردائی ہے تو پوائنٹ نمبر پرشٹ اور پوائنٹ نمبر فور اس کے لئے اتردائی ہے تو جو ہمارا کریکٹ انسر ہوگا وہ ہو جائے گا آپسن نمبر پرشٹ تو اس کا جو آپسن نمبر پیشٹ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا تو پہلا اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ اس کے لیے اتردائی ہے اچھی اس میں چالکتا اور اچھے گلنگ بندو بات کریں گے لے کسن کی تو اگلا کسن ہے ہمارا کہ نمدہاتوں میں سے کومسا تھنڈے اور گرم پانی کے ساتھ پرتقریہ نہیں کرتا ہے ساتھ یہ کسن کو اچھے سے پڑھیں کیونکہ ایکزام میں کنفیوزن بہت ادھیک ہوتا ہے اس لیے آپ سب سے پہلا آپ کا کام ہے کسن کو اچھی طریقے سے پڑھنا تو کسن ہے ہمارا کہ نمدہاتوں میں سے کومسا تھنڈے اور گرم پانی کے ساتھ پرتقریہ نہیں کرتا ہے تو جو آئرن ہوتا ہے لوہا ایفی وہ تھنڈے اور گرم پانی کے ساتھ پرتقریہ نہیں کرتا ہے تو اپسا نمبر پیشٹ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ایفی یعنی آئرن بات کریں گے لے کسن کی تو اگلا کسن ہے ہمارا کہ نمدہ لکھت گنوں میں سے کومسا دھاتوں میں عام طور پر نہیں دکھائی دیتا ہے ساتھوں نہیں آپ کو کسن بہت ہی اچھی طریقے سے پڑھنے ہیں نمدہ لکھت گنوں میں سے کومسا دھاتوں میں عام طور پر نہیں دکھائی دیتا ہے تو اس میں جو نہیں دکھائی دیتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا ہے نیرستہ یعنی کی اپسا نمبر جو تھرڈ ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نیرستہ اسی کو ہم ڈنلنس یا مندتہ بھی بولتے ہیں ساتھوں نیرستہ اور مندتہ ایک ہی بات ہوتی ہے تو یہ ہمیں دھاتوں میں عام طور پر دکھائی نہیں دیتا ہے بات کریں گے لے کسن کی تو اگلا کسن ہے ہمارا کہ تامہ پدارت کس کے ساتھ اپنی چمک ہو دیتا ہے اور ہرے رنگ کی پرت بناتا ہے تو تامہ جو پدارت ہے وہ جو ملک کا پر کارونیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنی چمک ہو دیتا ہے اور ہرے رنگ کی پرت بناتا ہے تو اپسا نمبر پور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بے سیک کوپر کارونیٹ بات کریں گے لے کسن کی تو اگلا کسن ہے ہمارا کہ سبھی خاد شرنگلا میں پرتم کڑی ہے تو سبھی خاد شرنگلا میں جو پرتم کڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہرے پادپ اپسا نمبر تھرڈ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آئیے بات کر لیتے ہیں ہمارا اگلا کسن ہے ہمارا کہ ایک کلو گرام دربیمان ایک جول کی گتی جورجہ رکھتا ہے تب اس کی چال ہوگی ساتھیوں اس کسن کو آپ کو سولپ کرنے کے لیے آپ کو گتی جورجہ کا فارمولا یاد ہونا چاہیے ساتھیوں جو گتی جورجہ کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 upon 2 mv square اینے کی ہاپ دربیمان اڑا ویک کا square ساتھیوں اس کو نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گتی جورجہ برابر جیسے کی آپ کو دیکھ رہا ہے گتی جورجہ یہاں پر دے رکھئے ایک تو بن برابر 1 upon 2 m دے رکھا ہے 1 اور v square جو کہ ہمیں نکالنا ہے تو جو 2 جو divide میں ہے وہ ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اور جو v کا جو square ہے وہ ادھر جا کے root میں بن جائے گا تو root 2 اس کا جو answer ہو جائے گا اور root 2 کی جو value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1.4 تو option number 3 اس کا correct answer ہو جائے گا اس question کے لئے آپ کو جو گتی جورجہ ہوتی ہے اس کا formula آنا ہی چاہیے اور گتی جورجہ استطیق جورجہ کے formula exam میں کئی وار پوچھے جاتے ہیں ان سے question بنتا ہی بنتا ہے تو آپ کو یہ یاد ہونے ہی چاہیے جو استطیق جورجہ ہوتی ہے اس کا جو formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے m d h بات کریں گے لے question کی اگلا question ہمارا کی soda acid سے آگ کیسے بجھ جاتی ہے تو soda acid سے جو آگ بجھ جاتی ہے وہ بجھ جاتی ہے کیونکہ ہوا کی آپورتی کاٹنے پر تو soda acid ہے وہ ہوا کی آپورتی کو کاٹ دیتا ہے اس لئے یہ آگ کو بجھ جاتی ہے بات کریں گے لے question کی option number 1 کا current answer ہو جائے گا بات کریں گے لے question کی اگلا question ہمارا کی ایک بددت اپگھٹ ہے تو ایک بددت اپگھٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک درب جو دھارہ کا چالن کر سکتا ہے تو option number 3 اس کا correct answer ہو جائے گا بات کریں گے question کی تو اگلا question ہے ہمارا کی جین کی سرجناتمک اکائی بنی ہوتی ہے تو جین کی جو سرجناتمک اکائی بنی ہوتی ہے وہ بنی ہوتی ہے dna سے دو option number 4 اس کا correct answer ہو جائے گا بات کریں گے لے question کی اگلا question ہے ہمارا کی جب ایک بستو دوارہ تے کئی گئی دوری سمیے کے سیدھے سمان پاتی ہے اسے نمن کے ساتھ گت سیل کہا جا سکتا ہے تو جب ایک بستو دوارہ تے کئی گئی دوری سمیے کے سیدھے سمان پاتی ہوتی ہے تب اس کی جو چال ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے یعنی سپیڈ ہمیشہ constant ہوگی تو option number 2 اس کا correct answer ہو جائے گا بات کرتے ہیں گلے question کی اور آج کی انتم question کی کہ great wear ہے تو ساتھ یو great wear ہے وہ ایک تارا منڈل ہے option number 2 اس کا correct answer ہو جائے گا ساتھ یو great wear ہے وہ ایک ایک اسے ہم ارزمیسر بھی کہتے ہیں ساتھ یو جو ارزمیسر ہے وہ لیٹن واسا میں great wear کو ہی ہم بولتے ہیں اور یہ ایک تارا منڈل ہے اور یہ ایک اتری آکاس میں ایک جو نچت رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ پڑھتے رہیں آنگے بڑھتے رہیں جلد ہی اگلا ٹیسٹ میں لے کے آنگا تو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please چینل کو subscribe جرور کر لیں جس سے کہ جیسے ہی میں اگلا ٹیسٹ لے کے آؤں سب سے پہرے نوٹی پی کسن آپ کے پاس پہنچ سکے دھنیواد جائے مہتادی